ہم اس علاقے کے لوگ بہت گناہگار تھے یہاں زلزلہ آ گیا اور کراچی اور اسلام آباد والے گناہگار نہیں تھے ادھر زلزلہ نہیں آیا ادھر فوتگیاں نہیں ہوئی ادھر معصوم مرے جن کا کوئی گناہ نہیں تھا جنہوں نے کچھ ایسا نہیں کی ریڈیو فریکوینسی جو ہیں ویوز وہ ایک ہی جگہ پہ اگر وہ ساکت کر لیں تو اس سے پھر جو زمین کی جو بیتے ہیں تو وہ بھی کچھ اس طرح کے آف دی ریکٹ باتیں آ دی ہیں کہ ہاں انہوں نے کچھ ایدھر کی ایکسپریمنٹس کی اور اس وجہ سے بھی آفٹر شاکس مسلسل تھے تو ہمارے لیے یہ بالکل اچھم بات تھا کہ یہ کیسا زلزلہ ہے جو ایک دفعہ آیا تو پھر مسلسل ہو ہی رہا ہے ہمارے ریسنٹ پاسٹ کے بنے ہوئے پل زیادہ اس میں ٹوٹے تھے بنسبت ہماری ازادی سے پہلے کے پچھتر ساتھ سے بھی پہلے کے جن کی اوریجنل لائف ختم ہو گئی تھی اب وہ واقعی ان کو اگرا دینا چاہیے لیکن وہ نہیں گئی زلزلے جاپان میں بھی آتے ہیں ریگولر آتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی کیولٹیز دیکھی ہیں وہاں پہ جس طرح ہمارے ہاں ریکارڈڈ جو ہمارے سرکاری ریکارڈ کے مطابق چھاسی ہزار لوگ فوت ہوئے اس میں ڈیڑھ لاکھ زخمی ہوئے اس میں اور لاکھوں اس میں بے گھر ہوئے اور ٹھیک ہے تو وہاں تو اکثر زلزلے آتے ہیں تو وہاں کیوں ایسا نہیں ہوتا اسلام علیکم ناظرین سمارڈوژن پاکستان کے ساتھ میں ہوں سکندر خان خلیل میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ جو کہ پرنسپل ہیں پوز گریجویٹ کالج منسیرہ کے ان سے سوال جاب کرتے ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ نے اپنے دیا جس طرح یہ تقریبا سترہ سال گزر گئے ہیں اس سترہ سال میں سترہ سال پہلے جو یہ ایک زلزلہ آیا تھا پہلا کوششن یہی ہے ڈپارٹمنٹ میں تھا اور آفس میں موجود تھا زلزلہ آیا پہلے تو ادھر ہی بیٹھے رہے جس طرح روٹین میں ہوتا ہے کہ چلو ایک شاک آیا تو چلا جائے گا لیکن وہ مسلسل ہو رہا تھا بار سے دوڑتے ہوئے لوگ آئے کہ مرنا چاہ رہے ہو بہرحال ہم باہر نکلے باہر ہم آرد سے تھوڑا فاصلے پر وہاں کھڑے ہو گئے تو مسلسل تسلسل کے ساتھ آفٹر شاک اور وہ آ رہے تھے تو حیران تھے کہ یہ کیسا زلزلہ ہے ہم نے تو زلزلہ دیکھے تھے بچپن سے جوانی تک جب تک یہ زلزلہ آیا تو ایک دو جھٹکے آتے تھے ختم ہو جاتا گیا تو یہ تسلسل کے ساتھ تھا اور یہ پھر تسلسل کے ساتھ مہینے بھر تک آفٹر شاک ساتے رہے اور لوگ گھروں میں نہیں سوتے تھے باہر سوتے تھے اصل میں جس وقت زلزلہ آیا تھا تو ہم تو چلو بچ گئے تو باقی فیملی میمبرز کوئی گھر میں کوئی سکول میں کوئی کہاں پہ تو فوراں سیل فون نکالا اور کالیں کرنی شروع کی اور کال نہیں مل رہی تھی ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا کہ کون کہاں کس حالت میں ہے تو پریشانی کے علم میں ہم یہاں سے تھوڑا وقت گزرا سٹورنٹس کو ہم نے گھروں کو بھیجا اور پھر ہم بھی نکلے اپنے گھروں کی طرف جب تک ہم گھر پہنچے نہیں ہمیں پتا نہیں تھا کہ کیا پوزیشن ہوگی تو راستے میں دیواریں گری ہوئیں بلاغ کیٹیں اور کچھ لوگ کچھ فودگیاں بھی ہوئیں یہ تو میں ہمانسیرہ سے شنکیری تک کی بات کر رہا ہوں شنکیری میرا گھا ہوں ہے تو وہاں تک وہ جو افرات افری ہم دیکھ رہے تھے گاڑیوں کا چلنا اور لوگوں کا دوڑنا ہے دور دورہ اور اپنوں کے لیے پریشان ہونا کہ پتہ نہیں کس حالت میں ہوگے تو بیرحال وہ دن تو ہم نے اس طرح گزارا اور مسلسل شاکس آفٹر شاکس مسلسل تھے تو ہمارے لیے یہ بلکل اچھمبہ تھا کہ یہ کیسا زلزلہ ہے جو ایک دفعہ آیا تو پھر مسلسل ہو ہی رہا ہے تو کافی دن تک یہ چلتا رہا تو پھر ہم نے اپنے علاقے میں تو کم طبائی ہوئی تھی وہ کہ گھر گرے تھے لوگ بھی فوت ہوئے تھے لیکن بالاکورٹ اور مظفر آباد زیادہ وہاں پر وہ چونکہ قریب تھے اور سینٹر بھی وہاں تھا اپی سینٹر بھی زلزلے کا وہاں تھا تو وہاں زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی زیادہ گھر ٹوٹے تھے تو وزٹ کیا بڑا عجیب سا عالم تھا بڑا عجیب سی سیچوئیچن تھی دکھ تھا تکلیف تھی پریشانی تھی نہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے فیملی کا کوئی کیولٹی نہیں ہو لیکن ریالیٹیوز میں باقی لوگوں میں کیولٹیز ہوئی ہیں سر اکثر ہم دیکھتے ہیں سوسائیٹی میں جیسے یہ اٹکتو پر آجاتے ہیں تو ہمارے معنی میں کچھ سوالات دا جاتے ہیں کہ یہ عذاب الہی تھی بہیائی تھی اگر ہم اس کو اپنے ہمارے جو انسانی کچھ غلطیاں ہیں ہم غلطی کر رہے ہیں کلائمٹ میں کلائمٹ چینج جس طرح ہم دیکھیں نیچر کو ہم بگاڑ لیں تو اس جو نریٹیو ڈیولپ کیا جا رہے کی یہ تو ایک مذہبی پرسیپشن بھی ہو جاتے ہیں کہ ہاں یا رب شاید اس طرح کچھ تک کیونکہ وہ دینہ سینٹر کے بھی ہے وہ اگزامپل دے رہے تھے کہ دیکھیں وہ بندہ اچھا تھا تو وہ بج گیا اس کی جو پاپٹی تو وہ بج گئی اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ مذہبی رجحان اور اس کے علاوہ جو ہمارے اپنی کچھ خامیاں ہیں کچھ غلطیاں ہیں جو نیچر کو ہم بگاڑ رہے ہیں دیکھیں نیچر کو بگاڑنے سے سیلاب تو آتے ہیں لیکن نیچر کو بگاڑنے سے زلزلے نہیں آتے زلزلے تو انٹرنل زمین کے انٹرنل معاملہ ہے اس کا موومنٹ ہے آپ کی ٹیکٹونک پلیٹس یا ان کی جو موومنٹ ہے ان موومنٹس کی وجہ سے اوپر زمین ہلتی ہے تو اس کا تعلق میرا خیال میں میرے گناہ ہو سواب سے نہیں ہے یہ نیچر نے ایک میکنیزم ایک فنان میں نہ رکھا ہوا ہے کبھی کبھی اس کی گردش میں چیزیں موو کر جاتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ یہ کسی کے گناہ اور سواب کی وجہ سے ہوا ہوگا آپ کو بہت سی جگہوں پہ بہت بظاہر دیکھ رہے ہوگے کہ ہم اگر ریلیجس پرسپیکٹو میں دیکھیں بہت برے کام کرنے والے لوگ لیکن کچھ بھی نہیں اور اس میں پھر معصوم بچہ چھوٹا بڑا جس نے تو ابھی کچھ کچھ بھی نہیں کیا جب تک آپ کی شعوری عمر نہیں ہوتی اس وقت تک تو آپ اس سے ماورہ ہوتے ہوگا تو اللہ ضرور اللہ نے سزا جزا کا جو کانسپٹ رکھا ہے وہ اس طرح نہیں رکھا میرے خیال میں آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے اب وہ جو آخرت میں ڈے آف جیجمنٹ میں میرے اچھے برے کا مجھے اس نے وہاں حساب لینا یہاں میری گلتیوں کی ویسے کچھ میں اگر گر جاتا ہوں میں غریب رہتا ہوں یا میں اپنے آلات کو ٹھیک نہیں کر سکتا وہ میں شاید اس طرح پوفارم نہیں کر رہا ہوں گا پرنسپلز آف نیچرز کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں رہا ہوں گا لیکن یہ جو نیچرل کلائمیٹیز ہیں اس کا مجھے نہیں لگتا کہ اس کا اس کے ساتھ یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے یہ بڑے پیمانے پہ ہم جو کلورو فلورو کاربنز اور وہ ڈیپلیشن آف اوزون اور پھر گلوبل وارمنگ تو اس وجہ سے جو چیزیں جو موسم کے وہ ہو رہے ہیں وہ تو اس کا پھر ہم دنیا والے اس کا سبب ہیں یا اس کا کاز ہیں لیکن زلزلوں کا کاز مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس علاقے کے لوگ بہت گناہگار تھے یہاں زلزلہ آگیا اور کراچی اور اسلام آباد والے گناہگار نہیں تھے ادھر زلزلہ نہیں آیا ادھر فوت کیا نہیں ہوئی ادھر معصوم مرے جن کا کوئی گناہ نہیں تھا جنہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا تو پہرحال یہ نیچر میں ایسے ہوتا ہے تو بھائی آ جاتی ہیں وہ ہے کہ دنیا کے ایک امیرترین شخصیت ہیں اور انہوں نے ایک ٹکنالوجی بنائی ہیں کہ ریڈیو فریکوینسی جو ہیں ویوز وہ ایک ہی جگہ پہ اگر وہ ساکت کر لیں تو اس سے پھر جو زمین کی جو وہ کیا کہتے ہیں تو وہ بھی کچھ اس طرح کی آف درکٹ باتیں آ دی ہیں کہ ہاں انہوں نے کچھ ادھر کی ایکسپریمنٹس کی اور اس وجہ سے بھی دیکھیں بچے ہم جس سوسائیٹی جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں ہم کام تو کرتے نہیں ہیں ہم ریسیچ بھی نہیں کرتے کٹ ان پیسٹ کرتے ہیں یا آپ دیکھ لیں یونیورسٹی میں جو ایمفل کے سٹوڈنٹس ہوں گے سکولرز ہوں گے ان کو پلیجرزم میں کتنا پرابلم ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا ہاں تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا تو جو لوگ خود کام نہ کرتے ہوں جنہیں چیزوں کا میکنزم کا اس طرح کا ادراک نہ ہو تو وہ تو پھر کانسپیریسی تھیریز پہ ہی بیلیو کریں گے میں نان پروڈکٹیو آدمی ہوں فر ایکزمپل تو میں دنیا میں یہ شور کروں گا کہ ساری دنیا کانسپائر کر رہے ہیں مجھے تباہ کرنے کے لیے بھر میں کچھ ہوں نہیں مجھ سے کسی کو خطرہ نہیں ہے تو مجھے کیوں تباہ کرے سمجھ میں آرہی ہے بار تو یہ کانسپیریسی تھیریز جو ہیں یہ جن ہم لوگوں کو چونکہ ہمارے سسٹم میں ہم سے انفرمیشن چھپائی جاتی ہیں تو ہم ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کانسپیریسی ڈھونگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ کوئی ہے اس نے صرف پاکستان دیکھا تھا یہیں پہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا اور ہم چونکہ بہت بڑے لوگ ہیں ہم سے پوری دنیا شاید ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں تو وہ اس سے ڈر رہا تھا تو لہٰذا اس نے وہ کیا تو یہ آئی ڈونٹ بلیب کہ یہ چیز اس طرح کی سوچ ٹھیک ہے تو اب جب ایسا کوئی ایکسپیریمنٹ ہوا تو دنیا کو پتا لگے گا اور سر انفرسٹرکچر کے حوالے سے کیونکہ ایک زلزلہ یا ہر چیز کی پازیٹیو نیگیٹیو ایسپیکٹس ہوتے ہیں اس سے اگر ہم کیا پازیٹیو پرسپشن لے سکتے ہیں کہ یہ جو عذاب الہی تھا یہ جو ایک انسیڈنٹ تھا جو بھی تھا اس سے ہمیں کیا آگے کرنا چاہیے کیا ہم نے سوچنا ہے اپنے فیجر کے لیے دیکھیں بچے ہم جس وقت ان مشکلات سے گزرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک ایکسپیرینس دیتا ہے تجربہ دیکھتا ہے ہمارے سامنے چیزیں اُلٹ پلٹ جس وقت ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسی سیچویشنز کے لیے ہمیں کس طرح تیار رہنا چاہیے کیونکہ زندہ تو رہنا ہے کانٹینیویٹی بھی ہے آپ دیکھیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جو اولاد والا نہیں ہوتا وہ ناخوش ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی تو کیوں کیونکہ انسان کانٹینیویٹی چاہتا ہے جب کانٹینیویٹی چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے زندگی سے اسے پیار ہے جب پیار ہے تو اسے اسی سیچویشنز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ایسے حالات آ سکتے ہیں تاکہ میکسیمم لوگوں کو بچایا جا سکے اب یہی زلزلے جاپان میں بھی آتے ہیں ریگولر آتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی کییولٹیز دیکھی ہیں وہاں پہ جس طرح ہمارے ہاں ریکارڈڈ جو ہمارے سرکاری ریکارڈ کے مطابق چھاسی ہزار لوگ فوت ہوئے اس میں ڈیڑھ لاکھ زخمی ہوئے اس میں اور لاکھوں اس میں بے گھر ہوئے ٹھیک ہے تو وہاں تو اکثر سلسلے آتے ہیں تو وہاں کیوں ایسا نہیں ہوتا اس کے مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو اب ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کو ریل سنس میں اس طرح کے تیاری کرنی چاہیے اس طرح کی ریسرچ کرنی چاہیے تاکہ ایسی سیچویشن میں ہم گھر کیسے بنائیں ہم اپنے روڈز کس طرح کے ہمارے ہوں ہمارا کمیونکیشن سسٹم کیسے ہو اور ہمیں کس کس قسم کے آلات کی ضرورت ہو کہ تاکہ کم سے کم نقصان ہو ایسی سیچویشن اب سیلاب آیا ہے اس کے لیے ہم منٹلی تیار نہیں تھے ہمارا ادارہ بھی ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک تجربہ ہونا چاہیے کہ اب سندھ کی زمینیں اب تک وہاں پانی ٹھیرا ہوا ہے اب لوگ ریسکیو تو ہو گئے ہیں اب ان کی ریہیبلیٹیشن ہے اس کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے تو اس حوالے سے پراپر پلاننگ پراپر سوچ ہونی چاہیے اور آپ دیکھیں کہ زلزلے میں جو بلڈنگیں ٹوٹی تھیں وہ ہماری ریسنٹ پاسٹ میں بنی ہوئی بلڈنگیں زیادہ تھی بنسبت زیادہ پرانی بنی ہوئی اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیوں ہمارے ریسنٹ پاسٹ کے بنے ہوئے پل زیادہ اس میں ٹوٹے تھے بنسبت ہماری ازادی سے پہلے کہ پچھتر سار سے بھی پہلے کہ جن کی اوریجنل لائف ختم ہو گئی تھی اب وہ واقعی ان کو گرا دینا چاہیے لیکن وہ نہیں گی رہے وہ ٹھیک ہے وہ پری پارٹیشن ایرا تھا لیکن وہ اس وقت جن لوگوں نے بنایا تھا جن لوگوں نے چیک کرنے والے تھے وہ شاید ہم سے نسبتاً زیادہ آنسٹ ہے اپنے کام میں